بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عمر شہزاد ہے اور آج ایک نئی ٹوٹر سٹیشن میرے پاس ہے سوکیا کی آئی ایم 103 اور میں کشوش کروں گا اگر ٹائم ملنے پہ اور اگر ٹوٹر سٹیشن آویلیبل ہے تو اس کی سیریز میں ویڈیوز کچھ مناؤں گا تو آج کا جو پہلا ویڈیو ہم لوگ اس میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سٹیشن کوارڈینیٹ دیئے گئے اور بیک سائر پوائنٹ دیئے گئے ہو تو اس طریقے سے ہم لوگ ٹوٹر سٹیشن سوکیا آئی ایم 103 کو کیسے سیٹ کرتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں میں ایکسپلین کرنا جا رہا ہوں تو جیسے ہم لوگ سوکیا آئی ایم 105 کو پاور آن کریں گے تو یہ ہمارا فرسٹ ڈسپلی ہے تو اس ڈسپلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر مارڈل نمبر دیا گیا ہے اور ریکارڈ پوائنٹ سیریل نمبر وغیرہ دی گئی ہے اور جاپ وغیرہ کی ڈیٹیل دی گئی ہے تو میں یہاں پہ اسکیپ کے بٹن کو پریس کروں گا اور یہ اس کے بعد میرا یہ سیکنڈ ڈسپلی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مینیو بار جو ہے وہ ایف وان کے اوپر ہے تو میں ایف وان پریس کرتا ہوں تو جیسے ہم میں نے ایف وان پریس کیا تو یہاں پہ آپ کو فرسٹ اپشن نظر آ رہا ہوگا کوارڈینیٹ کا اور اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ٹوٹل سٹیشن سے ایک ڈائریکشن دے گئی ہے اس میں ایک سوائی زید یعنی ایسٹ نارت اور ایلیویشن دکھائے جا رہا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ آنے کے بعد اپنے انٹر کی کی پریس کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے انٹر کی کی پریس کی تو میرا نیکس جو ڈسپلی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اکوپائیڈ اورینٹیشن اور یہی مجھے کرنا ہے اکوپائیڈ اورینٹیشن یعنی میرے پاس جو سٹیشن کوارڈینیٹ ہے اور اکوپائیڈ بیک سیڈ مجھے کرنی ہے تو یہ ایرو کی کی سے میں اوپر جاتا ہوں اور انٹر کی کی پریس کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو یہ میرے پاس نیکس ڈسپلی جو ہے وہ آ گیا ہے تو یہاں پر بھی میں دمی سے کچھ کوارڈینیٹ یوز کرنے والا ہوں تو جو سٹیشن کوارڈینیٹ ہے وہ میں یہاں پہ انٹر کروں گا نارتھ ہنڈرڈ اور ایسٹ ہنڈرڈ اور ایلیویشن جو ہے وہ جو میرے سامنے آرہے وہی رکھوں گا میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ نظر آرہا ہے اگر آپ کو کچھ اور ویلی ہوتی ہے تو آپ کو انکورٹ پھٹ کرنی ہے تو آپ کی بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے مثلاً وان زیرو زیرو اور انٹر کی کی پریس کریں گے اس کے بعد نیچے کا کچھ ہے تو وہ بھی اب اسی طرح ایرو کی سے نیچے آئیں گے بلکہ جیسے آپ انٹر پریس کرے گے خود بخود ہماری کسر نیچے آ جائے گی تو میں انٹر پریس کرتا ہوں اور یہ ایلیویشن جو میرے پاس دیا گیا کیونکہ میں نے یہاں پہ ایلیویشن سے کام نہیں کرنا اگر آپ کو ایلیویشن میں کام کرنا ہے تو آپ اپنا ریکوائیڈ ایلیویشن یہاں پہ دیں گے نیچے پوائنٹ آئی ڈی ہے وہ آپ دوگے اور ہائٹ آف انسٹرومنٹ دوگے ہائٹ آف انسٹرومنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کا نیچے جو سٹیشن کا پوائنٹ ہے وہاں سے لے کے یہ سائیڈ میں آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ پوائنٹ تو یہاں تک آپ اس کو میر کریں گے تو یہاں تک آپ کی ہائٹ آف انسٹرومنٹ آ جائے گی کیونکہ میں یہاں پہ لیول کی کوئی بات کرنا نہیں جا رہا میں صرف اس کا سیٹ اپ بتا رہو کہ کیسے ہم لوگ اس کو کریں گے اگر آپ کو لیول ریکوائیڈ ہو تو آپ اپنے پوائنٹ سے یہاں تک میر کرو گے ہائٹ آف انسٹرومنٹ اور اس کے بعد جو آپ کی بیک سائیڈ ہوگی میرے پاس یہ سامنے ایک سوکیا کا تو اس کی جو بھی ہائٹ ہوگی وہ آپ رکھ سکتے ہیں اگر میرے پاس یہ جو ہے وہ 1.3 اس کی ہائٹ ہے تو میں اپنے ڈسپلی پر واپس آتا ہوں ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایف تھری کے اوپر نظر آ رہا ہے بیک سائیڈ این ای زیڈ یعنی جو آپ کی بیک سائیڈ ہے اس میں آپ نارت ایسٹ اور ایلیویشن کی ویلیو پوٹ کریں تو میں ایف تھری پریس کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے ایف تھری پریس کیا تو یہاں پہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میری بیک سائیڈ کی ویلیو ڈالیں بائی ڈفائل جو ہم لوگوں نے پہلے یوز کی ہوتی ہے وہ خود بخود یہاں پہ ڈسپلی میں آ جاتی ہے تو میں نے یہ آلیڈی یہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے چیک کیا تھا تو یہاں کی جو نارتنگ ہے بائی ڈفائل 107.787 ہے تو وہ ہی میرے پاس آگئی ہے اگر آپ کے کچھ اور ہے تو آپ کی بورڈ کا یوز کرتے ہوئے اس کی ویلیو پوٹ کریں گے اور انٹر کی کیسے آپ نیچے آ جائیں گے تو یہاں پہ میں کچھ بھی چینج نہیں کرنے جا رہا ہے کیونکہ یہ ویلیو میری بلکل ٹھیک ہے تو سیمپلی میں ایف فور کے اوپر اوکے ہے تو میں اوکے پریس کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اوکے پریس کیا اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ اپنے ٹارگٹ کو سائٹ کروں گا اور اس کے بعد نیکس پروسیجر کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے بیک سائٹ کو فوکس کر لیا ہے اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سوکیا اور ٹاپکون کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اس میں لاک وغیرہ ہوتے ہیں وہ روٹریٹ آپ نے دھیان سے کرنا ہے یہ اس کا پیچھے کا لاک ہے اور آگے کا یہ سلو موشن سکریو ہے یہ ہے ٹیلیسکوپ کے لیے اور یہ جو نیچے والا ہے یہ اس کا ہوریزنٹل ہی اگر اس کو موو کرنا ہے تو یہ لاک ہے اور یہ اس کا سلو موشن ہے میں نے یہاں پہ اپنے آل لیڈی ٹارگٹ کو فوکس کیا ہوا ہے تو میں سمپلی کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ ایف ٹو کی اوپر جو پوائنٹ ہے میئر کا تو میں میئر پریس کروں گا ایف ٹو سے تو جیسے ہی میں نے میئر کیا تو اس نے مجھے یہ ہوریزنٹل ڈسٹنس دے دیا ہے جو سیون پوائنٹ سیون ایٹ سیون ہے اور یہ میں نے آل لیڈی نارتھ میں ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ نیچے اس کا ڈیفرنس ہی بتا رہا ہے تو ڈیفرنس اس کا زیرو زیرو دکھا رہا ہے تو میں اس کو ایف ٹو اوکے کروں گا تو جیسے ہی میں نے اوکے پریس کیا تو یہ میری اسٹرومنٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اکوپائیڈ سٹیشن سے اگر مجھے چیک کرنا ہے میرے کوارڈنیٹ دوبارہ سے تو نیچے یہ ایفزرویشن کا اپشن ہے تو میں انٹر کی کی پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ میئر کی کی پریس کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے دوبارہ میئر کی کی پریس کی تو اس نے مجھے جو اس کے کرنٹ کوارڈنیٹس ہے وہ مجھے شوک کر دیئے اگر آپ میں ٹوٹل سٹیشن کو کئی اور موو کروں گا تو وہ وہاں کے بھی کام کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ میں نے یہ ٹاپک کلیر کر دیا ہے پھر بھی اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے نے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے آپ کو آپ کے کومنٹس کا رپلائی کرتا رہتا ہوں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ